بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل رتا سوسین ایکسپلور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتا سوسین اور ناظرین جس طرح یہ چولستانی علاقوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کے گھروں کے پاس ہینڈ پمپ لگانے کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور آج جس ہینڈ پمپ کا میں آپ کو وزٹ کروانے لگاؤں اس کے لئے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے لاہور سے ہمارے بھائی ہیں نومان بھائی ان کی معرفت سے یہ ہینڈ پمپ یہاں پہ لگوایا گیا ہے اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کے تعاون سے یہاں پر اور بھی بہت سارے ہینڈ پمپ لگائے جا چکے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان جو غریب لوگ ہیں ان کا یہ چھوٹا سا کمرہ ہے یہاں پہ جو کہ ابھی نصف تعمیر ہے اور یہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہ چار عدد جانور جو ان غریب لوگوں نے اپنے لیے پال رکھے ہیں ابھی ان کے گھر کے بیچاروں کی حویلی بھی نہیں ہیں ان کو یہاں پہ پانی کی بہت تنگی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کچھ اور گھر ہیں وہ لوگ بھی پانی سے تنگ ہوتے تھے ان کے لیے یہاں پہ یہ ہینڈ پمپ لگوا دیا گیا ہے یہ گھر والے بھی اس میں پانی پیئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں سے کچھ فاصلے پہ اور گھر ہیں وہ لوگ بھی یہاں پہ انشاءاللہ پانی پیئیں گے تو اس ہینڈ پمپ کے لیے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے لاہور امریکہ امریکہ سے ہمارے بھائی ہیں ہزیفہ اس کے ساتھ سسٹر نمرا حمزہ آئیزل ان جو یہ آپس میں غالباً بہن بھائی ہیں انہوں نے تعاون کیا ہے نمان بھائی کی معرفت سے یہاں پہ یہ ہینڈ پمپ لگوایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اطاف فرمائے انہوں نے اپنے والدین اسغری بیگم نور اللہ قریشی والدین اور شمیم عابد مرہومہ ان کے لیے یہ ہینڈ پمپ وقف کی ہے صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کا جو یہ نیک عمل ہے اپنی بارگائی لحمہ قبول فرمائے جو انہوں نے اس جو غریب یہاں پہ لوگ بسنے والے ہیں ان کے لیے یہ پانی کی سہولت فراہم کی اور مزید ہم چلیں گے اس ہینڈ پمپ کا میں آپ کو وزٹ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھاتا چلوں کہ جو نکاسی کا راستہ ہے وہاں پہ ایک نیم کا جو پودا ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پودا بھی پرمان چڑے گا اور ان لوگوں کو سایہ فراہم کرے گا یہ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں آپ اس پہ ہینڈ پمپ نمبر دو سو اکتیس صدقہ جاریہ برائے اسال سواب اسغری بیگم نور اللہ قریشی مرہومین اور والدین یہ والدین ہیں انکیش اور شمیم عابد مرہومہ اور اس کے ساتھ من جانب ہزیفہ نمرا حمزہ آئیزل امریکہ سے انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کے لیے اسال سواب کے لیے یہ ہینڈ پمپ یہاں پہ لگوایا ہے باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پختہ فرش ہے ابھی تک ریت اس کے اندر جا چکی ہے کیونکہ یہاں ہوا چلتی ہے تو مٹی اڑتی ہے اس لیے پانی تھوڑا سا گدلہ نظر آ رہا ہے آپ کو اچھا یہ بھائی جن اس کو تھوڑا سا چلا کے دکھائیں ہمیں نلکے کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا صاف اور شفاف پانی جسے انشاءاللہ یہ لوگ مستفید ہوں گے اور جو جو بھی یہاں سے پانی پیے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ سے دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس سے خوش ہوگی کہ ان غریب لوگوں کے لیے یہاں پہ اس ویرانے میں ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے سالے سواب کے لیے یہاں پہ ان کے لیے یہ پانی کی سہولت میسر کی تو چلے ان لوگوں سے بھی چل کے گفتگو کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اچھا بھائی جن کیا نام کیا آپ نا جی راشد علی راشد بھائی آپ ادھر ہی رہتے ہیں جی اردو میں کر لیں گے بات یا سریکی میں کر لیں گے اچھا 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 یہ ہینڈ پمپ جو ہمارے جو بہن بھائی ہیں انہوں نے اپنے بزرگوں کے سالے سواب کے لیے یہاں پہ لگوایا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پانی کے آپ کو کتنی یہاں پہ پہلے بتائیں تنگی کتنی تھی یہاں پانی کی بہت یہاں تنگی تھی لوگ دور دور سے پانی لینے کے لیے جاتے تھے اب یہ سہولت میں اثر کی گئی امریکہ کی طرح جانب سے یہ بہت ہی اچھا ہے اور لوگ محفید ہوں گے کیونکہ آپ دور نہیں جانا پڑے گا اور پانی بھی ملے گ ہے جانوروں کے استعمال کے لیے بھی اور جانوروں کو بہت پیاس ختم ہو جاتی ہے جب لوگ دور دور سے یہاں سے پانی لگتی ہے تو چلے آپ یہ سمجھنے کے بلکل اچھا ہو گیا ہے آپ لوگوں کے گھروں کے پاس یہ لگ گیا ہے دی اچھا پانی کا ذائقہ کیسا ہے اس کا پانی کا ذائقہ بہت اچھا ہے پانی ٹھیک ہے پینے کے قابل ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے چھوٹے بھی آپ بتائیں پانی کی تنگی تھی یہاں آپ کے پانی جی بڑی تنگی تھی یہاں اللہ دا شکر ہے بڑی پرابلم بانی چلو ہونٹ پارہ مسئلہ حال تھی گیا اچھا باجی تو ساں رساو کہ پانی دی تو کتنی اتنا تنگی ہے پہلے اچھا 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 گھرانے کول نلکہ لگ گیا انہیں خیال تسا کرنے اگر انہیں خرابی تھی وین دیئے کوئی مسئلہ بڑھوین دی تو ساں خیال کرنے یہاں انہیں حفاظت کرنی ہے اممہ جی پہلے پانی کی تو بڑھے دیا ویساں سریکی اجگال کرو اچھا 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 سنو دیئے اچھا چلو میں اچھا اممہ جی ایرسا پانی دی کتنی مشکلہ ہی توانا نمان بھائی دی معرفت لگے انہاں دے جڑے عزیز ہیں نمرا آئیزل تے حزیفہ تے انہاں دی طرفوں انہاں نے اپنے والدین واسطے سواب واسطے لوائے اے دو ہم ساں ایساں بیٹھے سے ایدھے تنگیا نکے دکھی میکیکنے نکے بچوں میں جا ضرور آتے چا کوی ایک تھام بے علاقہ نلکے اندی ضرور تھے ہاں جا ضرور تھے ہاں جا ضرورت چلو انشاءاللہ 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 انہاں لوگ ہیں دے بھی نلکے لاغوے چاہلے باقی تسوان ان نلکے دا خیال رکھا ہے باجی پانی دا ذائقہ کیسے ان نلکے دا تھی کے پیمان دے کابلے پانی پانی پیمان دے کابلے پانی چلو پہلے کی تو بھرے دیا پانی دورو بھر دیا چلو ٹھیک ہے ہون تسوان انہا دے حاکہ دعا کر آئے ٹھیک ہے اور نوجہ ہے کہ نلکے دا خیال رکھنے تسوان اگر اندیج کوئی خرابی کمی کوئی خرابی خیال کرنے کیونکہ صرف تواری نہیں صرف پورے لوگوں دیا امانت ہے جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں ان کی بھی یہ امانت ہے آپ نے ان لوگوں کی خاطر بھی اس میں اگر کوئی کبھی کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو اس کا خیال رکھنے آپ نے تو اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے ناظرین میں اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلاہی کام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا پا امان